موسیقی ویلکم بیک آپ کچھ بات کریں گے ریال اسٹیٹ سیکٹر کی ریال اسٹیٹ کی معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے لو ہاؤسنگ سکیمز کے کونسپٹ کو ڈسکس کریں گے کیا بات ہے کہ گورنمنٹ اور تمام سٹیکھولڈرز کراچی کے معاملات کو لے کر سوٹ آؤٹ نہیں کر رہے چیزوں کو اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسیز میں کوئی چینج نہیں آرہا اور وہی باتیں ہیں ساری لیکن کوئی مسائل کا حل نہیں ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے آرہے ہیں تھرٹی پرسن ویلویشن بڑھانے کی بات کی گئی تھی اس پر بھی ابھی کوئی پیشرفت نہیں ہوئی اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ایک اوفیشل اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں تاکہ تمام تر جو بلڈرز انویسٹرز اور مطالقہ افراد ہیں ان کو یہ بات پتا ہو جائے کہ جی اب اس طرح کی کوئی پالیسی اور کوئی میجرز نہیں لیے جائیں گے برحال ان سب تمام تر باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا ہے میجر ریٹائر نوید احمد باجبہ صاحب کو باجبہ صاحب سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا گیا بہت شکریہ صاحب آپ کا بلانے کا اور وقتن فوقتن ہمیں موقع ملتا رہتا ہے آپ کی طورت سے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کرتے ہیں اور جو لیکزٹیز ہیں گورنمنٹ کی اور باقی لوگوں کی باقی لوگوں لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ کی اگر آپ بات کریں گے تو لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ بیسیکلی تو دیکھیں پروائیڈ کرنی ہے گورنمنٹ نے جی اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ڈی ایچ ایز یا بیریہ ٹاؤن جو ہے نا آپ کو لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ دے گا تو یہ میرا خیال ہے ہماری خام خیالی ہوگی جن لوگوں نے آٹھ ہٹ کروڑ پر کے فارم آس جو ہے نا فلوٹ کی ہیں وہ دیکھیں وہ ایک کمرشل انٹیٹی ہے وہ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ وہ آپ کو ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں کسی سٹیج پہ گورنمنٹ کو لیکن وہ خود سے بزار سے زمین خرید کے ڈیویلپ کر کے آپ کو لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ نہیں دے سکتے یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے یہ تو سرکار خود جو کہ ان کے پاس بڑے بڑے لینڈ پولز ہیں اگر وہ اے بی سی کو الارٹ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ایسی سکیمیں بھی لا سکتے ہیں جن سے کہ لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو سکتی ہے اور جو کہ جنرل پبلک کو مل سکتی ہے دیکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کو امنٹیز دینی ہے اور گھر چھوٹے بانے ہیں دیکھیں گورنمنٹ نے تمام کریں وہ پرائیوٹلی کام کریں گورنمنٹ مداقلت کرے گی یا گورنمنٹ خود لو ہاؤسنگ کے پروڈیکٹس بنائے گی اس میں پھر ایسیوز ڈیفرنٹ آئیں گے گورنمنٹ لانگ ترم کے لیے ہوتی نہیں ہے شورٹ ٹرنی اور پہ آتی ہے پھر اگلے گورنمنٹ آئے گی تو وہ پھر آپ سمجھتے نا سارے معاملات وہ کنیکشن کی ایسیوز اور پھر لیزنگ کا مسئلہ وہ پھر ایسیوز سرکل میں کریں گے وہ ایک بحث چل جائے گی کیونکہ اس کے لیے واضح ریگولیشن پالیسی یا انڈسٹی ہونا ضروری ہے چلیں جی آپ انڈسٹی ڈیکلیر کر دیں ریال اسٹیٹ کو اس کے بعد آپ گورنمنٹ بھی اس سے ایسیوز کرے وہ بھی لو ہاؤسنگ پر کام کرے اچھی بات ہے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے موقف آپ کا بہت اچھا ہے لیکن باجوا صاحب صورتحال آپ کو پتہ ہے کتنی کامپلیکیشن ہو گئی ہے ریال اسٹیٹ کی صورتحال اب یہ ہے کہ جو آلیڈی کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سروائیف کر رہے ہیں ہمارا سروائیول ہو رہا ہے ہم زیادہ مارجنس میں کام نہیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کنسسٹنسی تو دیکھیں نا سرکار کی کسی پالیسی میں نہیں ہے اور پالیسی میکنگ تو ادارے ہوتے ہیں نیشنل سیملی ہوتی ہے اور جو کنسرنڈ منسٹریز ہوتی ہیں اور ابھی یہ جو خاص طور پر جہاں تک ہاؤزنگ کا کام ہے دس سے بیس ملین گھر جو ہیں ماپس ڈیفیسٹ ہیں اس وقت تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام پرائیویٹ سیکٹر سولی نہیں کرے گا یہ اگر سرکار نے کرنا ہے تو وہ کو ریلیشنشپ رکھ کے جوائنٹ وینچر کر سکتی ہے بھلے آپ کہہ رہے نا کہ شورٹم ایک گمٹ پانچ سال کے لیے تو آتی ہے جی تو دو سے ڈھائی سال میں جو ہے نا یہ چھوٹے پروجیکٹس جو ہے نا بن سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے تین سال لگا لیں ایک سال آنے کے پانچ بہ سال لکست ہونے کا تو تین سال آپ وہ پرفارمنس کے اصل تین سال ہی ہوتے ہیں گمٹ کے نہیں آخری سال میں بڑا زور لگاتے ہیں ایسی بات بھی نہیں اپنا آپ کو تو کلیر کرنا ہوتا ہے آخری سال میں دیکھ لیں حالات آپ کے سامنے ملک کے پھر دیکھیں نا ابھی مختلف قسم کے پریشرز آنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی جس طرح باہر سے ویسٹن پریشر ہے آج کل اس کی کافی ساری جو ہے نا بازگشت ہے اور پھر اس کے بعد law and order آپ کا up and down چلتا رہتا ہے political stability ہے یہ کافی دو تین فیکٹرز بڑے میجر ہیں پھر باہر سے جو remittances تھی ان کا بہت بڑا effect ہے ایک time تھا کہ آپ بینک کرتے تھے mainly آپ کی جو foreign remittances تھی جو UAE سے آ رہی تھی middle east سے یا west سے آ رہی تھی امریکہ سے آ رہی تھی ابھی آہستہ آہستہ وہ they are shrinking جو آگے حالات چل رہے ہیں باجبا صاحب ابھی تو دیکھیں political حالات آپ کے سامنے اپنے ملک کے ہمارے اتنا بڑا جو issue چل رہا ہے پینامہ کے بعد سے وہ ایک دوسرے کی کردارکشی سپریم کورٹ کو blame out کرنا گورنمنٹ کے جانب سے پھر opposition یہ تو سارا natural normal routine کے مطابق کام ہو رہا ہے لیکن still pressure ہے آپ کی country economy پہ بھی اور آپ کا political اداروں پر بھی بات اب اس سے باہر نکلتے ہیں ایف ڈی آئی کیوں کم ہو رہا ہے امریکن جو ہے بہت دو دن سے جو ہے ٹرم کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد سے بہت جو ہے اس میں ہم نے development ہوتے ہوئے دیکھی ابھی بھی کچھ بیانات ایسے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے بارے میں وہ سوچیں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے تجارت رکھنی ہے کس طرح سے جو ہے trading کرنی ہے تو آپ مجھے ایک بار بتائیے کیسے اعتماد آپ کے فارنرز کا بحال ہوگا جو بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستان ہی ہمارے باہر بیٹھے گئے اور جو ان کے ساتھ متعلق ہے ان کے دو سزرات بھی ہیں جو یہاں وہاں دوسرے country's میں رہتے ہیں وہ بھی اگر پاکستان میں investment کرنا چاہ رہے ہیں real estate میں investment کرنا چاہ رہے ہیں تو کس کون سے فضاء ان کو فرام کی جائے گی کون سا محول ان کو فرام کیا جائے گا جس میں یہ investment کر سکیں گے جب امریکہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں دیکھیں یہ اقیقت ہے کہ امریکہ is a superpower and they mainly dominate the donor agencies IMF ہو گیا ورلڈ بینک ہو گیا اسی طرح European union پہ ان کا کافی سارا اثر ہے بلکل صحیح بات تو یہ تو factors ہیں لیکن دیکھیں آپ اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں پہلے وہ تو pressure آج آئے ہیں نا جی تو آپ پہلے ستر سال میں ہم نے کون سے جو ہے نا اپنے جو ہے نا گھر کو بالکل درست کر لیا فرنسس political stability تو کوئی ہمیں دوسرا لاغے نہیں دے گا آپ کو خود ٹھیک کرنی پڑے گی law and order جو ہے وہ تو کسی اور نے نہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی ہم نے ابھی تو صوبوں کا کام ہو گیا ہے virtually تو یہ چیزیں جب تک اب پھر ایک نظام جو ہے جو real state کی جو جو status ہے وہ کبھی بھی clear نہیں ہوا یہ میں کل جو ہے گوادر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ development authority خود ہی بتا رہی ہے state bank خود ہی بتا رہا ہے ایسے سی پی خود ہی بتا رہی ہے کہ جی خوشیار رہے ہیں خوشیار رہے ہیں پہلے آپ اجازتی کیوں دیتے ہیں کسی کو اس حد تک پنپنے کی کہ وہ مطلب ہے ایڈ دے رہے ہیں ٹی وی پہ اور باقی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اور اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں جبکہ ان کی بیس کے اوپر کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے کوئی کسی development authority کی جو ہے نا این او سیز نہیں ہیں ان کے پاس آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں ہے یہ بیچنے والی باجوہ صاحب میرا کہنے کا مقصد ہے فور انسٹس ایک میں ایک ہزار ایکر زمین کوائر کر لیتا ہوں گوادر میں فور انسٹس اور میں آناؤنس کر دیتا ہوں بغیر نہ میرے پاس این او سی ہے نہ میرے پاس کوئی روٹ میپ ہے جس طرح آپ پچھلے پروگرمز میں آپ نے بات کی تھی کہ ایس سی پی نے ابھی مطلب ہے کہ جو نئے قوانین آئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے بیلڈرز کو اور ڈویلپرز کو جو ہے نا اکاؤنٹبل ٹھرانا شروع کر دی ہے جی رائے پیشمار کیسی جو ہیں نیب میں چلے گئے جی ایسی سکیمیں جو کہ نہیں ورچولی جو ہے نا کسی اینڈ تک پہنچیں لوگوں سے پیسے لے لیے ابھی کچھ باز پرس تو ضرور ہے لیکن نظام نہیں ہے نظام آپ اگر ٹی وی پہ کوئی ایڈ دیکھتے ہیں تو ایڈ دیکھنے کے بعد آپ کے پاس ایک پورٹل ہونا چاہیے جس طرح امریکہ میں آپ جا کے پانچ منٹ میں جو ہے نا آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زمین لیجٹیمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا آپ جب اس کی لیجٹیمنٹی اسرٹن کر لیتے ہیں تو آپ وہ زمین جو کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں خریدتا ہوں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ نے سی پیک کے حوالے سے یا گاوہدر کے حوالے سے جو نشان دے یا کچھ باتوں کو جگر کرنے کی کوشش کیے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں ہم بھی گورنمنٹ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو سی پیک کی پراپر پیکچر ہے یا جو ٹامسن کنڈیشن کلاوزز کے تحت آپ بتائیں عوام کے سامنے رکھیں کیا بات ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لیکس ٹو کی ذریعے تو لیکس ون تھی ایک چینل کی اس نے تھوڑا ہلا کے رکھ دی ملکی جو سیاست ہے اس کے بعد پھر وہ دوسری لیکس آئی ہے اس میں سی پیک کو متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ گورنمنٹ نے وہ نمبرز ہائٹ کیے عوام کو نہیں بتایا پھر وہاں پر ایک منسٹر ایسا نے اقبال کو رکھ دیا وہ پریس کانفرنس میں کیا باتیں کرتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا سی پیک میں اگر آپ کیونکہ یہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لوگ تیار بیٹھ ہیں لوگوں کے پاس انویسمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر بڑے مواقع ہیں لیکن آپ ایک طرف سی پیک کی جو ہے وہ گوٹ کھیل رہے ہیں تو آپ عوام کو بتائیے کہ کس کے لیے آویلیبل ہے سی پیک اور کس کے لیے آویلیبل نہیں ہے بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی دیکھیں بیکن چوز کیا ہے نا گامرن نے کچھ بڑا ہی کوئی کانٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واضح بتائیے آپ کس کے لیے سی پیکٹنس کے لیے نہیں ہے مین لی تو ابھی اس وقت تک جو انویسمنٹ آئی ہے وہ تو انفرسٹرکچر میں آئی ہے مطلب ہے سڑکیں ہیں اور اور مجورٹی جو پیسہ لگا ہے وہ تو آپ کی انرجی پروڈکشن ہے مطلب ہے جو انرجی کے بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں لگا ہے اور پیسہ تو جو پائپ لائن میں ہے وہ تو ابھی آنا ہے جس طرح میں کل ایک باہر کی اخبار میں پڑھا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا پریشانی ہے پیسوں کی جب ہنڈرڈ بلین ڈالر سے زیادہ اس کو چائنا دے رہا ہے تو اس کو کیا جو پڑھا ہے آپ نے فائننشل ٹائمز میں پڑھا ہے دیکھیں میں نے آپ کی اس ٹیٹمنٹ سے انرجی لگا لیا لکھ کون سکتا ہے تو وہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ہے کہ کسی حد تک آپ جو امریکن پریشر ہے اس کو تو یہاں باج باج سب معذرت آپ کی بات کات رہا ہوں اس سے پہلے بھی ایف ٹی فائننشل ٹائمز بہت جو ہے لکھ چکا ہے پاکستان کے بارے میں دیکھیں ہم نے ٹریڈنگ کیے بھیک نہیں مانگی ہے چائنا سے ڈیپلومیٹس کا کام ہے دے ہیف ٹو شٹ اپ کال ڈیم کہ کیوں اس طرح کی خبریں لکھ رہا ہے پاکستان سے مطالق پاکستان کی اکنامی کس سے مطالق اس سے تین منہ پہلے تو اور بری خبر لکھ چکے ہیں وہ آپ کی بات درست ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ان حالات میں جو آج پاکستان میں حالات ہیں کوئی بھی فوراں ملک یا انڈیویجول یا کوئی کنسرن یا کوئی کمپنی پیسہ لگانے کے لیے پانچ دفعہ سوچے گی دس دفعہ سوچے گی تو اگر چائنا کا اپنا انٹریسٹ ہے نوٹ دیٹ کہ وہ مطلب ہمارے میں بہت زیادہ مہربان ہو رہے ہیں ان کا اپنا انٹریسٹ ہے ان کو ایک روٹ چاہیے جو کہ سارا سال کھلا رہے بلکل جس میں کہ ان کو کوئی فوراں جو ہے نا ہنڈرنس نہ ہو جس طرح کے سنگاپور کے پاس سے گزرتے میں امریکن آنکھیں جو ہے نا اور امریکن جہاز ان کے سر پر کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت تو وہ چیز یہاں پہ نہیں ہوگی سارا سال یہ جو ہے نا ٹریڈ کھلی رہے گی ان کی دوسرا یہ ہے کہ ان حالات میں وہ وہ اپنے رسک مینجمنٹ کر کے پیسہ لگا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو ان کو انڈیا سے نہیں خطرہ ان کو افغانستان میں کوئی ایشو نہیں ہے وہ دیکھ ان ٹیکل دیکھت تو وہ اس لیے جو ہے نا ادھر پیسہ لگا رہے ہیں کہ وہ ایک سیف ہیون سمجھ رہے ہیں ایس پوائنٹ کے جی رسک مینجمنٹ باجبہ صاحب ایس پاکستان ہمیں تو دیکھیں نا فال آؤٹ ایفیکٹس جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سڑک بنے گی تو اس کے جو فال آؤٹ ایفیکٹس ہیں وہ ہماری پاپلیشن پر پڑیں گے مطلب ہے جس طرح اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر ترنوال چلے جائیں آپ جہاں پہ کہ پاکستان کا حب ہے جو کنسٹرکشن کی روڈ میکنگ ایکیپنٹ کی جو حب ہے وہ آپ کو کوئی ایک ایکیپنٹ نہیں ملے گا وہاں پہ جو کہ رینٹبل ہو اس وقت ہر چیز جو ہے نا جو ہے نا اس حد تک کام ہو رہا ہے ایف ڈیو اینل سی جو ہے نا وہ بلکل ڈیئر ایٹ ڈیئر لیول ملکہ وہ اب مزید کام نہیں لے سک رہے ہیں ملکہ اس حد تک جو ہے نا کام ہے اس کا مطلب ہے کہ بھلے وہ چیزیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اسیمبلی میں ڈسکس نہیں ہوئی ان میں ٹرانسپرینسی اس لیول کی نہیں ہے کہ کون کون سے کانٹریکٹس جو ہے نا کن کنڈیشنز پہ ہوئے ہیں کیا ارینجمنٹس تھے ان کے لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا زمین پر ایفیکٹ ضرور ہے اس کا مطلب ہماری اکانومی پر ایفیکٹ ضرور ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ دیکھیں باجبار صاحب پوری ریپورٹ جو ہم نے پڑھی تھی نا سیپ ہے کہ اتنے سارے پرجیکٹس ہیں اور ایک پرجیکٹ میگا پرجیکٹ کی احسیت رکھتا ہے اس میں ان کی ذمہ داری تھی ہفتہ وار نہیں کر سکتے مانتلی بیسس پر پریزنٹیشن دیجی عوام کو پریزنٹیشن کا ورڈ میں یوز کروں پریس کانفرنس سے کام نہیں چلے گا آپ کا اب وہ دور گیا کہ آپ پریس کانفرنس میں باتیں کر دیں آپ کیا کام ہوا ہے چائنیز کو کون سا ریجن دے رہے ہیں اور گوادر کا پاکستانی بھائیوں کے لیے کیا ویلے بلگ ہے اور جو ایکس وائی زی انویسٹر پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیلڈرز کے لوگ ہو گئے جی آئیے یہاں پر بات کیجئے گورنمنٹ کے چلیں آپ اپنے بھی سٹیک ہولڈر رکھی ہے آپ کا کام ہے چلیں آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں میں انزائر سی بات ہے ہر کوئی گورنمنٹ میں آ کر جو ہے اپنے آپ کو بینیفیچر لگتا ہے لیکن فرس اوپ آل آئی وانٹو سے بھاجبہ صاحب نیشنل انٹرس کو آگے آپ پرسنل انٹرس نہ سی لگ کیجئے تو انفورچنیٹ ہم نے اس پہ کوئی جو ہے نہیں دیکھی کلیاریٹی ابحام ہی ابحام نظر آیا اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سی پیک کو دے آر میکنگ آ ویری کانٹروورشل ڈے بائیڈے نہیں آپ کی بات درست ہے کہ اٹ لیسٹ چلیں عوام کو تو شاید پریزنٹیشن دینا اس طرح پوسیبل نہیں ہے لیکن جو اسیمبلی میں مارے نمائندہ ہی بیٹھے ہیں نا ان کو ہی پریزنٹیشن دیں کم از کم ان کو ہی کریں جو مطلب ہے کہ جو ریپرزنٹیٹیو لوگوں کے ہیں انہی کو کلیار کریں کم از کم تمام پریزنٹیشن دیں گے اس آگڑا سے لے کے تمام منسٹر نے سی پیک کا بس پرٹیکلر سٹیٹمنٹ یاد کر دیا کہ ہم نے سی پیک بنایا چائنیز کو حملے کر آیا اور اب تو واضح اشارہ آپ کو کلیار ہو چکا ہے کہ جو فوجی سربراہان انہوں نے جس طرح کا میسج دیا نواز شریف کے جانے سے پہلے کہ سی پیک پیسے گورنمنٹ کے آنے جانے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا آئی تھوڑ کہ یہ بڑا مضبط اسٹیٹمنٹ تھا اور انویسٹرز کو اور تمام دونوں کنٹریز کے سٹیک ہولڈرز کو بڑی کنفرمیشن ہو گئی ہوگی باہت ہوئے جہاں تک سی پیک کے روٹ کی سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ تو آپ کو شاید علم ہوگا کہ ایک سیکیورٹی ڈیویجن بقیدہ ریز ہوا ہے اس کے لئے ایک میجر جنرل جو ہے نا پوسٹ ہوا ہے اور وہ جو ہے نا وہ ریسپونسبلیٹی جو ہے نا وہ law enforcement کی جو ہے نا وہ تو فوجنلی ہے وہ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے باقی لیکن دوسرے جو planning ڈیویجن ہوتا ہے جس طرح کہ ان کے پاس تھا جو منسٹر تھے جو ابھی interior منسٹر بن گئے ہیں شاید احسن اقبال صاحب کیا بلانگ کر رہے ہیں تو ہمارے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ candid رہے ہیں مطلب ہے کہ جس طرح قطر کی gas کی issues ہیں کہ کیا بھاؤ لیا اور کیا بھاؤ دیا تو میرا خیال ہے سارا کچھ جو ہے نا assembly میں ہی بتائیں تاکہ وہاں بے discussion ہو open discussion ہو اس میں کونسی جو ہے نا چھپانے والی کونسی بات ہے کسی بھی کوئی بھی contract ہے یا جس کو بھی جونسی company کو بھی ملا ہے چینیز company کو اگر favor بھی کیا گیا ہے تو let it be clear to the nation exactly ہم عام لوگ میرا خیال ہے بڑے forgiving ہیں ہم لوگ نے بڑا کچھ لوگوں کو بڑا ماف کر دیا ہے نہیں اب اب وہ صورتحال نہیں ہے country کے stake کے لیے ماف کرنے والی صورتحال نہیں ہے بج بج صاحب ہمیں serious note پر بیٹھنا پڑے گا دیکھیں ہم اپنے اداروں کو دیکھیں گے sectors ویس بھی آپ کو بتاؤں جیسے auto sector اس سے پہلے ہم discuss کر رہے تھے بڑا محدود کیا ہوا ہے اس میں بھی ہم controlling elements کا role دیکھتے ہیں auto sector کے ساتھ real estate کو بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ جی ان کی سوچ یہ کہ جی بڑا پیسہ بن رہا ہے لوگ محنت سے کام کر رہے ہیں builders کے حضرات ہو گئے investors ہو گئے وہ پیسہ لگاتے ہیں risk point of view سے long order اس country کا اللہ اللہ کر کے تو ٹھیک ہوا ہے باجوا صاحب آپ مجھے چھے سال پہلے بتا دیجئے کیا market تھی یہاں پر کام کیا تھا کیا valuations تھی آج جو دھو کروڑ کا بنگلہ مل رہا ہے پچاس ہٹھ لاکھ پہ اس کے plotting پہ قیمت ہے میں نے خود دیکھی ہیں چھے سال سال پہلے آج اگر valuations تھوڑے سے اچھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی انڈاکومنٹ پیسہ ہے بلکل یہ آپ کی بات درست ہے کہ سرکار کو جس وقت valuation کی بات آتی ہے نا میں ہمیشہ اس چیز کو advocate کرتا ہوں کہ valuation کی basis ہوتے ہیں چند ایک ایسے چیزیں ہیں جن کو consider کرنا چاہیے آپ کو ایک جگہ کی valuation کرتے ہوئے مثلا یہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے جس نے چوبیس گھنٹے چلنا اور دھاگا بنانا ہے یہ زمین ہے یہ آج یا سریعہ بنانا ہے یہ زمین ہے یہ یہ real state کا جو کام ہے ایک ایک سال کا روزہ بھی ہم نے دیکھا ہے دو دو سال کے روزے بھی دیکھیں ہم نے پچاس پرسنٹ نیچے بھی جاتی بھی دیکھی ہے لہٰذا اس کو اس کی valuation میں کافی سارے factor ہیں کہ وہ کتنا عرصہ low پہ رہی ہے پر کتنا عرصہ high پہ رہی ہے اور اس کا high کیا تھا اور low کیا تھا اور ایگریگٹ لے لیں ایک average نکالنے پچھلے تین سال کی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا اس میں جو ہے نا طوفان نکلایا جو کہ ہم نے پیسے کمالی ہے جو کہ ہر ایک بندے کو جو ہے نا پریشانی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں ہر ایک بندہ جو ہے نا جس وقت تک اس کام میں آتا نہیں تھا تو وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو ہے نا مددب ہے کہ جو ڈرگ مافیا کے بعد یہی لوگ ہیں شاید پیسے کمال رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ میرا خیال ہے there is nothing beyond twenty twenty two percent of increase yearly آپ پچھلے پانچ سات سال کی گیم نکال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر کسی سال میں پچاس فیصد بڑی بھی ہے تو پھر اس سے دو سال پہلے پھر اب پرانے کاروبار کرنے والے ہیں پھر میں دوسرے سوال کروں گا تو وہ گولڈ والوں سے کروں گا کہ وہ ٹریڈنگ پہ کیوں انوالو ہے اتنا زیادہ وہ بھی تو سٹاک بائے کر کے آج کی پرائس پہ گولڈ بیجتے ہیں برحال باتیں بہت ساری کرنے کی میجر ریٹائر نویت احمد باجبہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بیزنس پلس کے لئے وقت نکالا اور دیکھنا ہے جی ببل اسٹیٹ کا جا رہا ہے ریال اسٹیٹ کو اسٹیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریال اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے بارے ساتھ رکھتے ہیں سی پیک کی بات ہم نے اس لئے کی ہے کیونکہ اپنا وی ایف ٹو سی جی سی پیک میں ڈیلی بیزنس میں ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور کبھی جو ہے کچھ فیس میں کام سلو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا پولٹیکل انسٹینٹی ہے لیکن اس کے بات ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی پوٹینشل طریقے سے جو گوادر ہے وہ بنے گا تو پھر سوال یہ ہے کہ جی اس میں انویسمنٹ کون کون کرے گا جو میں نے باجبہ صاحب سے بھی ڈسکس کیا اور اب آپ سوال آپ لو کے دماغ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں شام کی چاہے پی جی اس کے بارے میں سوچئے اگلے دن جو ہے ریال اسٹیٹ کو دوبارہ ڈسکس کریں گے اور آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے والے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو ٹپس آف دیٹے کے ساتھ ساتھ پی ایس ایک سوٹ لائن میں تاریخ خان جاوید جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے